السلام علیکم دوستو آج ہمارے ساتھ اس وقت سارہ بانو صاحبہ ہیں اور جی ڈی ایکس کے ساتھ ان کا تعلق ہے گزشتہ اسمبلی میں تھیں بڑی زوردار تقاریر کرتی رہیں اور بڑا اب جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اس لحاظ سے وہ کم ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جبکہ لوگ بات کرتے لوئے ڈر رہے تھے بہت سارے صحافی انہوں نے بھی ایک اور گانا گانا شروع کر دیا تھا بہت سارے دوسری جماعتوں کے بڑے بڑے جید رہنما تھے وہ بھی سب مل کے ایک ہی گانا گا رہے تھے خاص طور پر مئی کے واقعات کے بعد سے لیکن اس دوران یہ سائرہ بانو صاحبہ اپنے موقع پر ڈیٹی رہی جو سج بات تھی وہ کرتی رہی تو بہت بہت شکریہ سائرہ آپ نے اعمالی وقت نکالا تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو حکومت گزری جس کے حوالے سے آپ کی کافی تحفظات تھے ریزرویشنز تھی اس حکومت کو جو سولہ مہینے کی پندرہ مہینے کی تھی پاکستان میں کن الفاظ سے یاد کیا جائے گا تاریخ میں بہت سے دور یا بہت سی حکومتیں ایسی گزری ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ اس دور کو سیاہ دور کی نام مطلب میں جو دیکھتی ہوں لیکن وہ سب الگ الگ تھے اس میں ڈیفرنٹ یہ تھا کہ سب ایک ایک ہو گئے تھے تو میں اس دور کو وہ کیا کہتے ہیں بدترین اور سیاہ ترین دور کہوں گی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے بہت سے ہمارے سو کال جمہوری جماعتیں ہیں جمہوریت کے علم بردار آئین کے علم بردار وہ ساری جماعتیں دی لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے آئین اور جمہور اور قانون نے اس کا استحصال کیا ہے تو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے ان کو اچھا آپ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی بنفس نفیس وہ تمام اس کام میں شامل ہوئے وہ تو بڑی لیبرل جماعت ہوا کرتی تھی آپ کے صوبے میں پندرہ سال سے وہ حکران بھی ہیں جی وہ کہہ رہی نہیں کہ بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں مطلب کچھ پردے تھے وہ پردے تھے جو نہیں دیکھ رہا تھا وہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ان سولہ ماہ میں جو یہ سارا کچھ ہوا جو ان کی بقا کی جب تو وہ تو میرے خیال میں ایسے نعرے یا صرف لفاظی تھی کہ جمہوریت یا آئین کی علم پردار یا ایسے ابھی جو کچھ ہوا ہے تو ہمارے جو حکمرانے وہ ہمیشہ ان کو میں دیکھتی ہوں تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ سوفٹ انقلاب بہتا ہے یہ ایک نئی ٹرم مجھے پتا چلی ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ انقلاب تو انقلاب ہوتا ہے ابھی سوفٹ انقلاب کونس ہے جو آج کل میں اس جماعت میں دیکھ رہی آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں جی جی میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں آپ کے اسے کیا مراد ہے مطلب اس میں آپ کیا سمجھ رہی ہو کس قسم کا انقلاب لانا چاہ رہی ہے وہ جماعت جو کہ گزشتہ پندرہ برسوں سے ایک صوبے پہ حکمران ہے اس نے کیا دیا گزشتہ پندرہ برسوں میں اپنے صوبے کو پندرہ برسوں سے کچھ میں نہیں دیا سوائے کیا کہتے ہیں کچھ چورن کے کچھ لولی باپ کے کچھ سپنے دکھائے دیکھ تو کچھ بھی نہیں رہا اور یہ ملکوں قوم یا ملک کی خدمت کرنے کے لیے تو ایسا کوئی جذبہ مجھے دکھا نہیں کسی میں تو بس ایک وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہوں تو لط لگ جاتی ہے عادت ہو جاتی ہے اس اقتدار کی زیادہ دیر دور رہا نہیں جاتا وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا تو اس کے بعد میرے خیال میں بندہ ایسا فارغ فارغ لگتا ہے عادت ہو چکی ہوتی ہے باقی یہ کہ اگر اس میں کہیں آپ ملکوں قوم یا باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کئی نہیں ہیں تو اقتدار کی جائیں گے اپنے تحفظات کی وہ کہتے ہیں کہ مرحوم موئین افتر ان کے الفاظ ہو رہا ہوں تو فیملی بلیننگ آپ وہ دوسری موقع سمجھے گا آنے والی نسلوں کی یا پتہ نہیں ایسا یہ کچھ تو یہ جو میں نے جو آپ سے بنیادی سوال کیا کہ پندرہ سال کی حکمرانی وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب تو بڑے شد و مت کے ساتھ کہتے تھے کہ دیموکرسی is the sweetest the best revenge تو کیا وہ واقعی وہ عوام سے کوئی اپنا بدلہ لے رہے ہیں آپ سندھ کے عوام سے جی جی بلکل یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان دو باتوں کی سمجھ آئی کہ جو بریت بہترین انتقام ہے وہ میرے شعال میں عوام سے انتقام لینا تھا اور دوسرا وہ مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلنے نکلے گا کہ ایڈیا رگڑنے تو وہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ایڈیا ہم لوگوں نے رگڑنی تھی لیکن ایک بات مجھے مشتاق یوسفی صاحب بہت عرصہ پہلے بتا گئے تھے ان کی کتابوں میں کہ عوام ناس مراد وہ عوام ہے جس کا ناس مار دیا انہوں نے ہمارے ناس مار دیا اور ہم عوام ناس ہیں باقی پندرہ سال کی حکومت اگر یہ اپنی چار چیزوں کو کریڈٹ دیتے ہیں تو وہ تو دیکھئے کچھ کچھ انقلابی قسم کے لوگ ان کو مل گئے جیسے کچھ ڈاکٹرز میں سے ایک بیج یا ایک ان میں بہت اچھے تھے جنہوں نے گمبٹ ہاسپٹل بنانے کا سوچا اور تھوڑا انہوں نے وہ کیا یہ نائی سی بی ڈی گمبٹ اور بیسیکلی سائیبر نائف کو پہ زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ہمارے سن میں آکے ہی دیکھیں وانہ آپ انسان کی حالت دیکھیں یہاں پر تو صحیح غلامی اور وہ ہے کہ کسی کو ایک وقت کی روٹی یا نوکری نوکری بھی ایسی کہ جس میں آپ کو بھوطار کی گھر میں کام کرنا ہو بٹ تنخواہ سرکار دیکھ اس کے علاوہ لوگوں کی کوئی بنیادی ضرورت ہی نہیں ہے میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تو کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بار بار ووٹ دے دیتے ہیں ہم عوام جمہور کے قوت پہ ہمیں اقتدار ملتا ہے تو یہ کس طرح مل جاتے ہیں کہ یہ کوئی کیپٹیو آڈینس ہے ان کی کیپٹیو ووٹرز ہیں چراغ ان سے چراغ ہے ان کے پاس چراغ کیا ہے چراغ یہی تو ہے حکومتی مشینریز تو چراغ ہے ان کے ان کے اے سی ہو گئے ڈی سی ہو گئے آپ سینگ پولیس دیکھ لیجئے جس وقت وہاں پر ابھی جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے جو لوگوں کو راہ چلتے جیسے میں آپ کو اپنے اس علاقے کا بتا کیوں کہ ہاتھ سے پکرا اور کہا کہ شلاختی کارڈ مانگا یا ووٹ کی سندھی میں کہتے پک لی کہ پک کرو کہ ووٹ کس کو دو گئی نہیں تو ایسا پرچہ ڈال کر اوپر اندر کروں گا کہ دس سال تک نہیں نکل سکھو گے تو یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں نا پیس مطلب وہاں پر پٹواری سسٹم پانی کا اور ایک اور پیس وہ میں بھول گئی ہوں کہ وہ کیا تھا تو یہاں پر ایسے ہی ہے یہاں پر کوئی بھی ووٹ نہیں وہ دیتا وہ جو بڑے تھے جیسے ہوتا ہے جنہوں نے بینظیر صاحبہ کو دیکھا ہوا تھا یا بڑا صاحب کو دیکھا ہوا تھا یا ان کی فیملیز ہیں اب وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے اب شعور آ چکے لیکن ظاہر جہاں سے ووٹ لیتے ہیں تو مسئلہ تو یہی ہے کہ ووٹ ڈالنے کاؤنٹ تو کہیں اور ہوتے ہیں اب ووٹ ڈالنے والا ڈال بھی لے تو کاؤنٹ کہاں ہوتے ہیں اور یہاں پر تو کہتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے ظاہر جو مرضی بیانیہ بنا ہے کہ عوام ان کے ساتھ اگر عوام اس بھوک پیاس ننگ میں ان کے ساتھ ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے پھر ان کی بڑی کوئی کرشماتی شخصیتیں ہوں گی ان کی ان کے پاس کوئی بہت بڑا جادو ہوگا کہ تمام تر مشکلیں جھیلنے کے باوجود لوگ ووٹ پھر لے دے کے انہی کو دے دیتے ہیں آپ یہ بتائیے کچھ ایسا ہی کام تو مکم والے نہیں کیا کرتے تھے ان کے پاس بھی کیپٹیو ووٹرز ہوا کرتے تھے اور وہ جہاں دو لاکھ کا ووٹ بینک ہوتا تھا اس میں دے دے لاکھ سوا سوا لاکھ ووٹ ان کو مل جاتا تھا تو کیا وہ بھی اسی انداز میں عوام سے اور کراچی سے اور ہیدر آباد سے انتقام لیتے رہے ہیں دھاندلی ہر جگہ ہوتی ہے ہر پارٹی میں ہوتی ہے جو حقیقت پسندانہ تجزیہ میں آپ کو بتا رہی ہیں کوئی اتنی کرتا ہے کوئی اتنی کرتا ہے کوئی اتنی کرتا ہے جھگڑا شفافیت کری ہے جھگڑا یہ ہے کہ میرے سے زیادہ دھانکتوں نہیں کرو آپ کی کولیگز تھیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں آلیہ حمزہ صاحبہ کچھ اور بھی تھیں پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں آپ کیا سوچتی ہیں کس قسم کے پاکستان میں رہ رہے ہیں کیا یہ بائیس تقریبا خباتین ہیں پنجاب اسمبلی سے بھی کسی کا تعلق تھا کچھ ہے میں نے اس تھی کہ وہ ان کو دہشتگردی کے مقدموں میں آج کل وہ جیل میں کل ان کی زمانتے بھی مسترد ہو گئی تھی تو پاکستان آئیہ لیویں ہیں بس دیکھئے اس وقت تو ہم ایک انتقام کی آگ میں جڑ رہے ہیں بس دیکھتے ہیں وہ اکثر کچھ پوسٹر دیکھتے تھے فلموں کے کہ خاتون کھڑی ہوتی تھی خون بہرہ ہوتا تکلاشون کو فاتمہ ہوتی تھی کچھ ایسے نام رکھے گئے ہوتے تھے تو اب دیکھئے نو مہی کا واقعہ سب نے مزمت کی ہم خود مزمت کرتے کہ جو ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر اب اس سے پیچھے جاؤں گی تو پھر پروگرام کا تائم آپ کا وہ ہو جائے گا کہ جس وقت میں نے آپ بولیے بولیے آپ نے کہا کہ یا تم یا ہم تو میں نے اس وقت اسیمبلی میں ایک سپیس کیتی تو میں نے کہا کہ یہ نارا تو سنا سنا لگ رہے کہ یہاں ہم وہاں تم یہ تو آپ پھر جب بقا کی جنگ آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ محلی کہتے ہیں جو محبت اور جنگ میں کیا جائے وہ جائز ہے سب کچھ جائز تو پھر تو جب بقا کی جنگ آئی اور ان کے بیان کے بعد یہ نو مئی کا واقعہ ہو گیا اور اب اس میں بھی اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس وقت یہ پورے صوبے کی پولیس کہاں تھی چودہ گست میں ایک آئیتی صاحب کا بیان ایک ٹیوٹ کرتے ہیں وہ کہ ایک لاکھ چالیس ادار فوج ہیں اور فوج کہہ گی پولیس کے جوان ہیں اور کیمرے لگے ہیں اور کسی نے اس قسم کے حرکت کی تو آہ ہی نہیں ہاتھوں سے نپٹا جائے گا تو سوال تو اٹھتے ہیں نا میں سوال کرنے کا حق نہیں رہ سکتی کہ اس وقت یہ ایک لاکھ چالیس ہزار پولیس کے جمعہ کونسی بلو میں دوبک کے بیٹری اٹھتے ہیں آپ نے کھلے عام راستہ دے دیا میرے گھر میں کچھ میں کروں گی پاس کچھ نہیں تو مرچیں بیگ دوں گی آنکھوں میں جانے نہیں دوں گی میں تو اب یہ معاملات جو سننے کو ملتا ہے کہ یہ تو اب وہ ذاتی دشمنی کی طرف چلے گئے خواتین کے ساتھ کیونکہ جو خواتین بولتی تھی وہ کسی کو پسند نہیں آتا تھا کسی دوسری خاتون کو آپ مجھے بتائیں کہ کس یہ کیا بات ہوئی پانچ ماہ سے آپ نے خواتین کو بے گنا کیا ہوئے ان کے اوپر آپ نے پیٹیشن نہیں دائرہ وکیل نہیں آرہا بینچ ٹوٹتا ہے بینچ بنتا ہے ان کی پیشی نہیں ہو رہی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلی اس میں ہوگی جب اس میں باقی دفعات بھی شامل ہوں گی آج کا جو فیصلہ ہے کہ اس میں باقی دفعات باقی کون سی کہیں کوئی آپ کسی غیر قانون دنیا میں ہم مثال تو دیتے بھاگ بھاگ کبھی یہاں اس ملک کی مثال دیتے کبھی اس ملک کی مثال دیتے کسی محضر معاشرے میں آپ نے سنیں کہ بینہ کسی چارجز کہ آپ کو ایک گھنٹہ بھی آپ کسی کو کھانے میں بھی بھٹھا لیں پانچ ماہ سے وہ خواتین مہا پر قید بند کی صعوبت پرداشت کر دی یہ قید ہونا بزاتے خود ہی ایک بہت بڑی صعوبت ہے اور پھر اس قسم کے نہایت افسوس ہے ہی نہیں کہ آپ ایک عدالتی حکم کرتے ہیں اور عدالتی حکم کی پانچ دھجیاں اڑا کر اور مجرم خائب اور آپ تو ایسے ہی ہونا تھا جی وہ چودری پرویز الائی صاحب کے ساتھ دسویں مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا گیا خواتین کی بیل نہیں ہو رہی ہے لیکن لیکن اس میں تو آپ یہ تو ایک طرف آپ نے جو سیچویشن بیان کی یہ قیدیوں والی مسلسل ہم چودری پرویز علائے عمران خان کا بھی ہم نے کیس دیکھا دوسری طرف باقیدہ بڑے عالی ترین جو ہمارے سفارتی نمائندے ہیں بیرونی مالک کے وہ ان سے مل رہے ہیں سو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا پاکستان کس قسم کا پاکستان ہے جس میں یہ سارا کچھ ہو کیا ان سفیروں کو نظر نہیں آرہا پاکستان میں حقوق انسانی کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ آج آپ نے اچھا سفیر کا یاد دلا دیں کہ وہ وزارت خارجہ کہ ان کی طرف سے اجازت پھر جا کر کسی پارٹی کی اس کے بعد پنجاب پولیس چلے گئے پنجاب پولیس جانے کی سمجھ نہیں آرہی تھی شاید وہ دیکھنے کے لئے گئے تھے کہ ان حضرت کو کہ یہ جو اتنا بڑا جا کہتے ہیں کچھ جا رہے نے ان کو اعزاز ہے تو وہ اعزاز کس بنا پر ملنا جا رہے میں تو شاید بوئی دیکھ لیے گئے تھے تو یہ لمح فکریہ ہیں مجھے نہیں سمجھ آری کی جو ہمارے صحافی خیر آج کل آپ صحافی کو چھوڑ ہی دیجئے جو آج کل جس کام میں لگے ہوئے بس خدا واپ میرے کس کام میں لگے میں جی کس کیا کر رہے وہ ماؤت پیس تو بہت اچھا سا لفظ ہے بھونپو بنے ہمیں وہ مطلب یہ کیسے ہو سکت ہے کہ آپ کے غیر ملکی وہاں پر آکے سفیر آپ کے اداروں میں گھسرے ہیں آپ کے ماملات لے رہے ہیں کہ ملک کے لیے الیکشن کتنے ضروری ہیں لیکن ہمارے لوگوں کے سروں پر جو تک نہیں لیکن ایسی ہوتا ہے تو غلاموں کے ساتھ ایسی ہوتا ہے ہم اپنے ہاریوں کے گھر چلے جاتے ہیں ان کو اجازت لینی پڑتی ہے ہمارے پاس آنے سے پہلے ادی سو تو نہیں رہی ادی آرام میں تو نہیں ادی کھانے تو نہیں کھاری ادی فارغ ہوگی ادی کا مون ہوگا تو ادی بولے گی کہ آج ہو لیکن میں کسی وقت بھی مون ٹھا کے سوپہ تپہہ شاہوں دعاوں میں جس کے گھر میں بھی جانا چاہوں میں دن دن آتی جا سکتی کیونکہ تو میرے دہن میں تو یہ ہاری اور بھوتار تو یہ بتائیں کہ جب ہمارے غیر ملکی سفیر مل رہے ہیں مثال کے طور پہ موسیم نکوی صاحب نگران وزیر آلہ سے بھی ملے اس کے بعد ایک بیان ہی آیا کہ پاکستان میں پنجاب میں حقوق انسانی کی صورتحال بھی زیر بحث آئی تو وہ جب آپ نے سنا تو آپ کو کیسے لگا کیا آپ کر ردی عمل تھا اس پہ مجھے بس ایک کچھ پھول جڑے تھے دوبار سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بھول گیا نہیں نہیں میں نے کہ کچھ پھول جڑے تھے اس میں کیا ہو سکتا ہے واو تو نکل نہیں سکتا کہ واو او اچھا بہت اچھا کچھ اور ہی گھما پھر آکے بات نہیں کرنے آتی یہ ہوا تھو اور دو تین اور کچھ بولتے پر چلی گی کس کو بے حقوق بنا رہے ہیں اور میں اتنی لمبی بات کی کس بے حقوق بنا رہے ہیں حقوق کی انسانی حقوق انسانی حقوق ہیں یہاں پر ہمیر کو انسان سمجھتا ہے آئین کی کتاب اٹھا کے آپ چھو سے آٹھ سے لے کسی بھی نہیں سمجھا وہ یہاں پر کیا دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ میری عدایت میں عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لوگوں کو اتنا دبا دو اور ہمیشہ ان پریشانیوں میں گھرے رہو یہ بانڈیس کی وجہ بھی نہیں پیش کرنی چاہیے اچھ یہ بتائیے کہ آج کل بڑی زبردست ہمارے اقتصادی منصوبے بن رہے ہیں اور مسلسل میٹنگ پہ میٹنگ چل رہی ہے تو اس میں بڑے وعدے ہو رہے ہیں اور امید پیدا ہو رہی ہے کہ آئندہ چار پانچ سال کے دوران پاکستان میں کوئی ایک سو ارب ڈالر کی یہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی تو آپ سب کے بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے جی بلکل ہم تو ایسے سبھے اٹھیں گے اور ایسی سی خبریں ملیں گے مجھے ایک بات بتائیں ابھی ایک ریپورٹر میں ریپورٹر کہوں گی سابتے بھی نہیں کہوں گی انہوں نے ٹوٹر پہ قیامت کبرا کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا چھو پدنا سپٹیمبر کے بعد ہونے والا ہے اس کو تو میں بیان نہیں کر سکتا وہ تو انہوں نے زال لکھ مشرف سب دور ہم بھول جائیں گے اور وہ قیامت سغرہ بھی نہیں کبرا ہوگی تو میری آنکھوں میں منظر آ گیا کہ کھوپڑیوں کے مینار بنا ہوئے انسانی چل بھی ڈال کر ہم اس کو آگ لگا رہے دور دور تک شولے پھیلے ہوئے یعنی کیا ہوگا جب آپ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں مجھے ایک بات بتائی غیر ملکی جو بھی سرمایہ دار ہیں کہ ان کو ایسی کون سے مجبوری یہاں پر آکے انویس کریں گے ہاں وہ ہمارا پورٹ لے سکتے ہیں وہ ہمارے ائرپورٹ لے سکتے ہیں آؤٹ چورز کر سکتے ہیں وہ ہمیں کارپوریٹ فارمنگ کا بتا سکتے ہیں کہ زمین اور پانی اور خواب تمہاری ہمیں باقی کیا کر سکتے ہیں باقی یہاں پر آنکھ ٹیکسٹل مل لگائیں گی یا کیا کریں خدا خیر کریں اس قسم کو بنا کر دیں ان صحافیوں کو باہر کے انویسٹر میں اور باقی یہاں سے جو ہمارے چلے گئے اور یہاں پر جو بیٹھا ہوں جو کل جن سے چیف ملتے رہے اور اسی قسم کی نوید ہمیں سناتے رہے مجھے تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہلے دو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کی ٹیکس ڈیٹیل پوچھ رہوں گا اور انہوں نے ایسے نا قابل تلافی نقصانات پہنچائے کیونکہ جب عبدالرزاد والے دیکھ لیجئے آپ یہ پیپر سے جو وابستہ ہیں بزنس سے وہ دیکھ لیجئے تو وہ ہی کہتنے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے اچھا وہ اچھی بات آپ نے کہی کہ بھئی ہمیں دوا دے جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو میٹنگ تھی جائے وہ دو ازار انیس میں ہوئی تھی دو ازار اکیس میں ہوئی اور ابھی تین دن پہلے ہوئی میٹنگ میں دونوں طرف بیٹھے جو لوگ ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اس نظام کو ایکسپلائٹ کر کے آج عربوں پتی ہو گئے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہم پورا نظام کو ٹھیک کر دیں گے آپ بتائی ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو یہ بامی انجمن ستائش بامی جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ لگتا ہے کچھ ایسی ہے تو یہاں پہ اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں آپ کو بھی کچھ مسکرانے کا مزید مسکرانے کا موقع ملے ہمیں بھی مسکرانے کا موقع ملے اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بہت بہت شکریہ